موسیقی ہوں گا بڑی تعداد میں نہیں پڑھا تو سر جو میسج میری رسول کے ذریعے آیا قرآن کی شکل میں ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھا جو دنیا کا سب سے آئی ڈیل زبردس ٹیچر ہے جس کے بارے میں مائیکل ہارڈ 1979 میں کتاب لکھتا ہے دی ہنڈرڈ اور دنیا کے سو موسر ترین لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ دنیا کے موسٹ افیکٹیو لوگ کون تھے پہلا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے جی میں نے رسول اللہ سے بڑا انسان کوئی نہیں دیکھا مائیکل ہارڈ کے کسی پرسنل انٹرویو میں کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ مائیکل ہارڈ تم رسول کی کس ادا سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے کہتا ہے میں نے دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری کو پڑھا مائیکل ہارڈ کہتا ہے دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری کو پڑھا مجھے ایک باپ ایسا نہیں ملا جو اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھاتا ہو رسول اللہ کے علاوہ حضور اللہ ہم اس رسول کے امت ہی ہیں لیکن بیٹیوں کو حصہ ہم نہیں دیتے جہیز دے دیتے وراست میں حصہ نہیں دیتے یہ ہمارا عشق رسول کا ذرا میار دیکھ لیں کیا ہے ایک کرسچن ایک نان مسلم جونس ہے اس کے متاثر ہونے کا گراف یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ نے سب سے زیادہ متاثر کیا کہ بیٹی کے ساتھ سلوک آپ کا کیا ہے اور ہماری تفریق ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو تو خوشی ہوتی ہے بیٹی ہو جسے رحمت نے کہا ہے رسول نے رحمت کہا ہے کہ بیٹی اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے حضور اولہ وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا انسان میں نے ڈونڈا ہے تو پہلا نام جونس ہے وہ رسول اللہ کا پاہ ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا نام most influential شخص جس کا شب و روز ایک ایک لمحے سے سیکھا جا سکتا ہے ہم نے پڑھا کے نہیں پڑھا نہیں پڑھا مافی کے ساتھ یار زحمت محسوس نہیں ہوئی کسی نے یہ جس طرح پیاس لگتی ہے تو بندہ پانی پی لیتا ہے پانی دور ہو چل کے چلا جاتا ہے چھت پہ پڑھا ہو چھت پہ جا کے پی لیتا ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ پیاسا ہونا اور اسے کہا جب منارے پاکستان کی چوٹی پہ پڑھا ہوئا ہے وہ چلا جائے گا ہوا پانی پینے کے لیکن زحمت کبھی کی کسی نے صیرت کی کتاب کھلے اور پڑھے کہ میرا رسول تھا کیا کبھی زحمت کرے اور ڈھونڈے کہ میں ٹیچر ہوں میں ہیڈ ماسٹر ہوں میں پروفیسر ہوں میں نے زحمت کی کہ دنیا کا بیسٹ پروفیسر بیسٹ ٹیچر جو تھا وہ کون تھا کبھی زحمت نہیں کی اس کا انداز دیکھا ہی نہیں اس کی شفقت کا انداز دیکھا ہی نہیں ہے سر آپ میں سے میرے ہم سب بیٹھے ہیں وہ استاد ہے ہم ٹیچر ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے سر پہ آپ کے شاگردوں نے کبھی کودہ نہیں پھینکا ہوں میرے رسول نے برداشت کیا اس بڑیا کو بھی معاف کیا عیادت کے لیے چلے گئے کلمہ پڑھ لیا اس نے ہمیں کلمہ پڑھانے کے ذمہ داری نہیں ملی ہمیں تو سبجیکٹ پڑھانا ہے یا تربیت کرنی ہے اندازہ لگائیں کسی کافر کو مسلمان کرنا گرسان کام نہیں ہے پتھر پھینکنے والوں کو معاف کیا کودہ پھینکنے والوں کو معاف کیا راستے میں روڑے اٹکانے والوں کو معاف کر دیا حتیٰ کہ سب سے لادلے چچا آپ کے حضرت حمزہ تھے محبت کا لیول یہ تھا کہ اگر تاریخ پڑھیں آپ تاریخ ہے اسلام تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا عمر کا فرق نہیں تھا زیادہ اتنی محبت تھی ان کے جو شہید کرنے والی ہندہ تھی اس کو معاف کر دیا کہا ہندہ تم سامنے نہ ہو سامنے آتے مجھے چچا یاد آتا ہے لادلہ چچا محبت بڑھی یاد آتا ہے تم میرے صرف سامنے آیا کرو یاد آتا ہے میرا دن دو میں نے تمہیں معاف کیا حضور والا آج ہم اس سیرت رسول سے کوئی میسیج ہی لے لیں ہم اپنے لئے کوئی سوال نہیں اٹھا لیں کہ اس سیرت رسول سے متاثر ہو کے کوئی ایک عادت اپنے اندر پیدا کرنے اور کوئی ایک بری عادت اپنے اندر سے نکالنے سر دیکھیں محبت بڑی آسانی سے عادت پیدا بھی کرتی ہے نکالتی بھی ہے سو یہ محبت کے لئے چیلنج میں نے کھڑا کر دیا کیا کہ سیرت رسول کو پڑھنے کے بعد ایک عادت رسول اللہ کی اس عشق میں اپنے اندر ضرور پیدا کریں کہ ار میں ٹیچر ہوں دنیا کے سب سے بڑے ٹیچر میں یہ عادات تھیں ان آتوں میں سے کوئی ایک عادت ہی میں اپنے عادت ہوں موسیقی 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 موسیقی